آج ہم کراچے کی سڑکوں پر ایک ایسے مسئلے کی جانب نشاندہی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو کہ خواتین کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے جب کوئی بھی خاتون سڑک پر کھڑی ہوتی ہے تو رازنی لٹیروں کا خوف ایک طرف لیکن ایک جو سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ کہ جب کوئی بھی خاتون یہاں پر کھڑی ہوتی ہے تو آس پاس سے گزرتے ہوئے بائک والے حضرات گاڑی والے حضرات وہ آتے ہیں آفر کرتے ہیں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمائل پاس کرتے ہیں یعنی کسے نہ کسی تناظر میں ایک خاتون کو حراسہ کرنے کی کوشش کے جاتی ہے اب وہ یا کوئی سٹوڈنٹ کھڑی ہو سڑک پر یا کوئی خاتون اپنے دفتر جانے کے لیے کھڑی ہوئی ہو یا کسی بھی ضرورت کے تحت یہاں پر کھڑی ہوئی ہو گاڑی کا رکشوں کا بسوں کا انجزار کر رہی ہو اس کے باوجود بھی انہیں پریشان کیا جاتا ہے حراسہ کیا جاتا ہے موشکل سے دس منٹ میں یہاں پر کھڑی ہوئی اور دس منٹ میں کوئی دس سے بارہ لوگوں کو کامرے کی آنکھ میں شوٹ کیا ہے جو آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ کچھ نے پریشان کرنے کی کوشش کی اور جب کسی سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ تو کیونکہ سما کا مائک تھا تو انہوں نے فورا اپنا سٹیٹ پرن بدل لیا کواتین کو صرف سڑکوں پر ہی مسئلہ نہیں ہوتا آگے کیامرہ میں دکھائیں گے وہ دیکھیں سامنے کس طرح سے گردن موڑ کے گھورنے کی کوشش کی جا رہے گے روک لی یہ میرے جکر میں انہوں نے بائک روک لی ہے دیکھنے کے لیے شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیامرہ موجود ہے بس خاتون دکھنی چاہیے ہم جانا جاتے ہیں کہ کونسی ایسی سائیکی ہے جو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ اکواتین گاڑی چلا رہی ہیں سالک پر کھڑی ہوئی ہیں گاڑی کا انتظار کریں گے ایون بائک پر بیٹھینے ہیں ان کے پیچھے بھی مرد حضرات اپنی بائک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں میں یہاں کھڑی ہوئی تھی تو آپ تین چار چکر لگایا آپ نے خیریت چار چکر کے لگایا میں جا رہا تھا میں نے تو پہچان لیا تھا میں پہچان لیا تھا میں پہچان لیا تھا میں پیچان لیا تھا میٹھو میٹھو نہیں نہیں میٹھو دو بھائینا ارے بھائی نہیں جانا جانا نہیں ہے میں بیٹھا کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا دوپ میں کھڑی گی ہو تو مجھے کہیں جانا رہی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤ مجھے کہیں گے نہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں ویسی بیٹھ جاؤ اب اگر یہاں پر آپ کی کوئی بہن کھڑی ہو آپ کی ماں کھڑی ہو بچی کھڑی ہو پھر اسے بھی یہی کہیں گے جی 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 مجھے ڈی جی جی آپ مجھے ڈی مجھے ڈی 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 آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کی بہن یہاں پر ہوگی نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بہن یہاں پر ہوتی یا آپ کی امی ہوتی ہیں آپ انہیں بھی یہ آفر کرتے کے بہنچے ہوگی نہیں نہیں اللہ نہ جائے آپ کیا سمجھ کے آفر کر رہے ہیں کیا سمجھ کے آفر نہیں نہیں پاچی کی سوری کی بات نہیں ہے بھائی یہ کراچی میں میں تو یہاں پر کھڑی ہو گئی دیکھنے کے لیے نہیں بات کرنے کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں نا یہی یہی ہم چیز یہ ہی ہم چیز اسی کی awareness پھیلانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ بالکل آپ اس بات میں سوچ ہو رہے ہی بہت بڑی غلطی کری آپ کے ساتھ یہ کر گیا آپ بہن ہے ہماری اچھا میں نے آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کری ساری چیزیں کیامرے پر ریکارڈ ہوئی ہیں مائک پر کے آ جائیں کہیں بیٹ جائیں یہ مائک لگاو ہے مجھے جو بھی آپ نے بات کی تھی لیکن آپ مجھے بات بتائیں اتنی ساری لڑکیاں یہاں کھڑی ہوتی ہیں اگر یہ آپ حرکتیں اس طرح سے کرتے ہوں گے آپ کی اپنی بہت بلکل غلط ہے آپ کی اپنی بہت بلکل گھڑی ہوتی ہے کیسا لگے گا آپ کو پتا چلے کہ آکے اس طرح سے لوگ بہت غلط ہوتا ہم بھی غلط ہیں مگر چار انگلیاں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی بگٹی ہے کہ غلط کیا ہم سو سوری تمام لڑکوں کو تمام مرد حضرات کو اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا پڑے گا جن خواتین کو وہ چھے لے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں تو شاید تو شاید اس مرس کا علاج ممکن ہو سکے زیادہ خطرناک یہ سنیچنگ یہ جو چھرا مارا ہے یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہیں یا پھر یہ زیادہ خطرناک ہیں جو آپ لوگ روزانہ سڑک پر محسوس کرتے ہیں جو روزانہ ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کوئی فالو کر رہے ہیں کوئی کس وے سے دیکھ رہا ہے کیوں فالو کر رہا ہے کیا چاہتا سنیچنگ کے لیے آ رہا ہے یہ زیادہ ایشو بنتا ہے کیا کرنا چاہیے لڑکیوں کے اس پر کیا کرنا چاہیے لڑکیوں کو بیسکلی سٹرونگ ہونا چاہیے اور پھر جواب دینا چاہیے در کے اگر بھاگیں گے تو پھر کبھی فیس نہیں کر سکتے لڑکیوں کو تو کچھ زیادہ ہی تنگ کرتے ہیں خیبید میں دیس امر سے گزر چکی ہوں کہ یہاں پر بچیاں کھڑی ہوتی ہیں سکول جا رہی ہیں کالیج جا رہی ہیں بائک والے آ رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ میری اپنی ایج اچھے خاصی ہے مجھے کہتے ہیں کہ آجو پیچو لفت دیرے ہوتے ہیں آس پاس کے لوگ پریشان کرتے ہیں جو لڑکی آتے ہیں بائک روکے کھڑے ہو جاتے ہیں جی اکسا ایسا ہوتا ہے کبھی اکیلے کھڑے ہوتے ہیں لڑکے دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو یہ ایسا ہوتا ہے آپ ایک ہزبن ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی وائف کو کسی نے بائک پہ آتے ہوئے چھیڑ دیا یا کچھ بول کے چلے گئے کیسے محسوس کرتے ہیں بہت غصہ آتا ہے بہت برا لگتا ہے کھڑ کیے کبھی یہ ارکت میں خود تو کبھی نہیں کی